سیکیورٹی اہلکاروں نے تشدد کیا ہے اسی پر بات کرتے ایکسپریس نیوز کے نمائندے اسلام الدین ساجد اس وقت مارسط لائم پر موجود ہیں اسلام الدین ساجد شیریزادہ پر تشدد کا واقعہ کس طرح سے پیش آیا؟ جی یہ جو سواد کا علاقہ ہے بہرین کی قریب کلالائی یہاں پہ بیسکلی ایکسپریس کا جو ٹیم تھا وہ کالام جا رہا تھا کیونکہ کالام میں جو مقابلے وہاں پہ شروع ہوئے تو اس کا آج فائنل دیتا اور وہاں پہ مختلف تقریبات تھے تو ایکسپریس نیوز کے جو ٹیم تھے یا ان کے ساتھ دیگر جو جنرلسٹ تھے سارے لوگ پاکستان پاکستان پورچ یا آئی ایس پی آر کے ساتھ ان کے انمیٹیشن پہ وہاں پہ جا رہے تھے اور جب یہ لوگ کلالائی کے مقام پہ پہنچ گئی تو وہاں پہ سڑک بنتا اور شیریزادہ نے مجھے بتایا کہ جب میں وہاں پہ ہماری گاری رک گئی تو میں نے چونکہ آگے جانے کے کوشش کی تاکہ وہاں پہ دیکھ لو کہ یہ صرف کیوں بند ہیں اور وہاں پہ جو پورچی یا سیکیورٹی والے کرے تھی تاکہ ان سے ریکویس کر لو کہ ہم کالام کیا رہے ہیں اور ہمیں تو ارسا راستہ دیا جائے تو اس نے کہا کہ جیسے میں وہاں پہ نیچے اترا اور وہاں پہ میں نے جانے کے کوشش کی تو وہاں موجود سیکیورٹی الکار ان نے مجھے روکا اور ان نے کہا کہ آپ آگے نہیں جا سکتی تو میں نے ان سے یہ ریکویس کی ہماری ایکسپس نیوز کی لیے سینجر جو لائے گاری ہے وہ وہاں پہ کڑی ہے اور ہم کالام جا رہے ہیں اگر آپ ہمیں توڑا سا راستہ دے دی تو ہم وہاں پہ برور پہنچ سکیں گے تو اس نے کہا کہ اس کے بعد پھر انہوں نے ہمارے ساتھ ریزنگ شروع کیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ بتایا کہ مجھ پہ تشدد بھی کیا لیکن مدیہ ساتھ کو یہ بتاتا چلوں کہ شیرنزادہ ہمارا وہ ریپورٹر ہے جن ہم نے سواد آپریشن کے دوران وہاں پہ جس طرح کے قربانی بھی ہیں کیونکہ وہاں پہ ساری لوگ سواد سے نکل گئے تھے صرف شیرنزادہ تھا جو وہاں پہ پاک پوچ کے ساتھ وہاں موجود رہا اور جو شدت پسندوں کے اخلاف کاروائی وہاں پہ جاری تھی تو اس کے باقی دا انہوں نے لمحہ بلمحہ کورج کی تھی اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بہت دن بھی مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے بلکل بھوکے پیاسے وہاں پہ رات بلکل بھوکے پیاسے ان علاقوں میں جا کر کورج کی گئی تھی اور محض اتنی سی بات پر سیکیورٹی اہل کانون کی جانب سے ایک صحافی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا بہت شکریہ اسلام الدین ساجد ہمیں تمام تر صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے ایکسپریس نیوز میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا جس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے